ان میں سے ایک حدیث مبارکہ روایت ہوتی ہے کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں حاضر ہوتے ہیں کہ اس وقت پر انہوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاج فرمایا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سے لوگوں نے بتایا کہ وہ میدانِ عرفہ میں ہیں حج کے ادائیگی کے لئے آپ تشریف فرما ہے میدانِ عرفہ میں آپ ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے عرفہ کے میدان میں پہنچ جاتے ہیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہو کر کے تشریف لے جا رہے تھے یہ جاتے ہیں اور اونٹنی کی لگام کو جو پکڑ لیتے ہیں اس کی نکیل جو ہوتی ہے اسے پکڑ لیتے ہیں پورے صحابہ بیچین ہو جاتے ہیں کسی میں اتنی جسارت نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو روک لے مگر یہ آدمی گاؤں دے ہاتھ سے آنے والے تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹنی کی نکیل کو پکڑ کر کے روک لیتے ہیں اسے نکیل بھی کہا جاتا ہے لگام بھی کہا جاتا ہے تو اسے پکڑ کر کے روک لیتے ہیں تو اسی وقت پر صحابہ قریب آتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں چھوڑ دو انہیں ان کے حال پر میں جانتا ہوں کہ یہ کس لیے میرے پاس آئے ہیں میں جانتا ہوں کہ یہ کس لیے میرے پاس آئے ہیں تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر وہ صحابہ اکرام نے ان سے تعرض کرنا چھوڑ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلنی علا ما عملین یقربونی من الجنتی و یباعدنی من النار فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ایسے کسی عمل کی طرف توجہ دلائیے ایسے کسی عمل کی راہ بتائیے کہ مجھے اللہ کی رحمت سے قریب کرنے والا ہو اللہ کی جنت سے قریب کرنے والا ہو اور اس کے دوزخ سے مجھے دور کرنے والا ہو ایسے عمل کی مجھے تلقین فرمائیں اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا تم نے سوال تو بہت مختصر کیا ہے اگر اس مختصر سوال کو میں اگر جواب میں اگر میں بیان کرنا خطبہ اس پر بیان کرنا شروع کر دوں تو یہ ایک طویل خطبہ ہوگا ایک بہت لمبی بات ہوگی جو عام طور پر جو ہے عام ذہن اسے محفوظ نہیں رکھ سکتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر سکوت فرمایا اور پھر آسمان کی طرف اپنے چہرے کو اٹھا کر دیکھا اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھ کر کے رشاد فرمایا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو کسی اور کی عبادت نہ کرو فرمایا تعبداللہ ولا تشرق بیشے ان اللہ ہی کی واحد قہار کی عبادت کرو اس کی ذات میں صفات میں کسی اور کو شریک نہ ٹہرا ہو اس کے بعد میں پھر فرمایا وَتُقِيمُ الصَّلَا اور تم نماز ادا کرو وَتُعْتِ الزَّكَا اور تم زکاة ادا کرو وَتَصُومُ رَمَضَان اور تم رمضان المبارک کے روزے ادا کرو وَتَحُجُّ الْبَیْتِ فرمایا کہ تم بیت اللہ شریف کا حج ادا کرو اور پھر یہاں پر ایک بہترین جملہ ایک بہترین بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی وہ بہترین بات کیا ہے وَتُحِبُّ لِنَّاسِ مَا تُحِبُّ اَن يُؤْتَا إِلَيْكَ فرمایا کہ تم اس چیز کو لوگوں کے لیے بھی پسند کرو جو خود کے لیے پسند کرتے ہو یعنی کوئی چیز ہمیں اپنے آپ کے لیے پسند ہے تو وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے مثال کے طور پر ہمارے ساتھ اچھے انداز سے گفتگو کرنا ہمیں پسند آتا ہے گالی گلوچ سے بات کرنا ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے حقارت سے بات کرنا اچھا نہیں لگتا ہے ایسے ہی ہم اگر سامنے والے کو بات کریں گالی گلوچ سے بات کریں یا حقارت سے بات کریں یا اس کے ساتھ تحقیر کرتے ہوئے بات کریں تو یہ بھی غلط ہوگا شریعت متحرہ کی روشنی میں ایک چھوٹی سی مثال ہے اسی طریقے سے ہم اگر کوئی امدہ لباس اپنے لئے پسند کرتے ہیں تو ایسا ہی دوسروں کے لئے بھی پسند کریں اگرچہ ہمارے پاس اس کو دینے کی طاقت نہ ہو مگر کسی کا کبھی ایسا موقع جائے تو جو چیز ہم اپنے لئے پسند کرتے ہیں وہ ہی دوسروں کے لئے پسند کریں اس کی ایک چھوٹی سی مثالیوں سمجھیں ہم کبھی کھانا کھانے بیٹھے ہوتے ہیں انواع اقسام کے ہمارے سامنے کھانے ہوتے ہیں بہتر نظر آنے والا اور اپنی سمجھ کے اعتبار سے اچھا لذیذ جسے جانتا ہے اسے وہ اٹھا کر کے اپنے لئے استعمال کرتا ہے کھاتا ہے دیسی طریقے سے جب ہمیں جب کسی کو دینا ہوگا اپنی مجلس میں ہم کسی کو دے رہے ہوتے ہیں اس وقت پر ہمیں دینے کے وقت پر بھی یہی خیال ہونا چاہیے کہ ہم جو سب سے اچھا اپنے لئے سمجھتے ہیں وہی سب سے اچھا اٹھا کر کے دوسروں کو دینا چاہیے یہ ہمارے اسلام کا طریقہ ہے اسلام کا پیارا طریقہ یہی ہے کہ انسان اپنے لئے جو سب سے بہترین چیز تصور کرتا ہے جو سب سے اچھی چیز تصور کرتا ہے وہی دوسروں کے لئے بھی اس کو تصور ملانا چاہیے اس کے لئے پسند کرنا چاہیے اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وما کر ہی تلی نفسی کا فدعن ناس من ہو فرماتے ہیں کہ جو اپنے لئے پسند نہیں کرتے ہو وہ دوسروں کے لئے بھی پسند نہ کرو مثال کے طور پر ہم جہنم میں جلایا جانا اپنے لئے پسند نہیں کریں گے اللہ کے عذاب سے سامنا ہو اپنے لئے پسند نہیں کریں گے تو ایسا ہی ہمیں اپنے دوسرے بھائیوں کے لئے پسند کرنا ہے اسلامی بھائیوں کے لئے بھی یہی پسند کرنا ہے اگر کسی سے کوئی غلطی ہو رہی ہے کوئی گناہ ہو رہا ہے تو اسے نصیحت کرنا چاہیے پیار محبت سے سمجھانا چاہیے کسی بھی طریقے سے اسے اس گناہ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے جتنا کی اپنی طاقت میں ہے اس سے زیادہ کے تو ہم مکلف نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین امت بنا کر کے پیدا فرمایا ہے اسی اعتبار سے کہ وہ دوسروں کو بھلائی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے تو یہ ہمارے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بہترین وصف ہے یہ اس کی خاص صفت ہے کہ لوگوں کو اچھے کام کی طرف بلانا اور برے کام اسے روکنا جب کوئی آپ سے کوئی مشورہ طلب کرتا ہے جب کوئی آپ سے کوئی خیر خواہی کا طالب ہوتا ہے تو اس کے لئے بہتر یہی ہے آپ کے لئے بلکہ آپ کا ذمہ ہے دینی ذمہ ہے کہ آپ اسے اچھی چیز کا راستہ دکھائیں اچھا مشورہ دیں اور اچھے طریقے سے اسے روشناز کرائیں ہاں یہ نہیں کہ خود کو ہی پتا نہیں ہے کہ اچھا کیا ہے غلط کیا ہے برا کیا ہے صحیح کیا ہے اور اس پر بیٹھ کر کے اب وہاں پر ایسے طریقے سے مشورے پر مشورہ مشورے پر مشورہ دے رہے ہیں بیوقوفی پر بیوقوفی کا ثبوت ہو رہا ہے ایسی حرکتیں نہ کریں اگر آپ کے علم میں اچھے اور برے کی تمیز ہے آپ کو معلوم ہے تو اس کو بتائیں شریعت عبار سے سب سے پہلے اس کو دیکھا جانا چاہیے شریعت کے دائرے میں سب سے پہلے اسے دیکھنا چاہیے اس کے بعد میں پھر اسے مشورہ دےنا چاہیے اور اگر آپ کے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے اور آپ اتنا نہیں جانتے ہیں جو علم والے ہیں جو شرعہ شریعت متحرہ کا علم رکھنے والے ہیں جو صحیح مشورہ دینے والے ہیں ان سے ان کو بتانا چاہیے روشناز کرانا چاہیے آپ بھی ایسے نہ سمجھ اور نہ اہل انسان سے مشورہ لینا پسند نہیں کریں گے تو دوسرے کو بھی جو ہے دوسرے کے سامنے اپنے آپ کو اہل یا جانکار ثابت کرنے کے لئے غلط مشورہ نہیں دینا چاہیے غلط چیز کے غلط جانکاری نہیں دینا چاہیے یہ اسلامی وہ اعمال ہیں جس کے کرنے پر انسان اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے قریب ہو جاتا ہے اور اس کے عذاب سے دور ہو جاتا ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان اس عظیم صاحب مبارک کو فرمایا گیا اور کہا ان کو کہا کہ بھئی راستہ چھوڑ دو آپ کو جتنا معلوم ہونا چاہیے تھا آپ کے لئے اس کو سب سے مختصر طریقے سے بیان کر دیا گیا ہے سب سے مختصر طریقے سے بیان کیا گیا ہے و خدا یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کی شان تھی یہ انہی کا حق تھا کہ انہوں نے تعلیمات اسلام کو مکمل تعلیمات اسلام کو یہ چند کلمات کے اندر ایسا جمع فرما دیا کہ اس کی تفصیل ہر ہر پہلو کی تفصیل کریں تو دفتر کے دفتر بھر جائیں کتابوں کی کتابیں ہو جائیں ایک طویل بحث ہو جائے مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ شان عطا فرمائی ہے وہ شان علمی عطا فرمائی ہے وہ شان کمال عطا فرمایا ہے کہ آپ موضوع کو سمیٹنا چاہے تو اس طرح سمیٹ دیں کہ کوئی اس کو سمیٹ ہی نہ سکے آپ کے علاوہ اللہ نے آپ کو وہ شان عطا فرمائی ہے